اسلام علیکم میرے نامے سیدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویلاغ آج ایک ایسی خبر آئی کہ تمام طرح پاکستانیوں کو جس نے ہلا کے رکھ دیا بلکہ پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کور کیا ایک کمیشنل راورپنڈی ڈویجن ہے علاقت علی چھٹا صاحب ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ اطراف کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں اس میں دھانلی ہوئی ہے اور ستر ستر ہزار پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے جو ہارنے والے لوگ تھے ان کو جتایا گیا اور میں جو ہوں بڑے ذہنی دباؤ کے اندر ہوں میں اس جرم کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور میں خودکوشی کرنے لگا تھا رات کو لیکن میں نہیں کر پایا یہی والے جو بیانتا وہ کسی سے بڑا مواصلت رکھتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک اور شخص تھے جو آئی ایم ایف سے کردہ لینے کے لیے خودکوشی کرنا چاہتے تھے لیکن اس میں ناکام ہوئے یہ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ناکام ہوئے اگر چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپر یہ بوجھ رہی نکھنا چاہتا مرنے سے پہلے میں اس کا اطراف کرنا چاہتا ہوں مجھے چوک پہ لے جا کے فانسی دی جائے دھاندی حالکہ یہ نہ آرہو تھے نہ ڈی آرہو تھے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا الیکشن سے تو الیکشن مگر دھاندی ہوئی تو آپ کو کیوں فانسی دیں بھائی اور الیکشن میں دھاندی کی فانسی کی سزا کب سے ہو گئی یہ دنیا کا کون سا قانون ہے یا دنیا کے کون سے ایسے مقام پہ دھاندی کی اوپر جو ہے وہ فانسی دی جاتی ہے نمبر ایک اور راورپینی ڈیویجن میں زائر سی باتیں زیادہ تر مسلمی نون کے جمعی دواریں وہ جیتے ہیں تو ان کا اس کے اوپر شور مچانا یا ان کا ضمیر کا جاگ جانا یہ کچھ شک و شبات جو ہے وہ جنم دے رہا تھا اسی کے اوپر ہم اس ویڈیو کے اوپر بات کرنے لگے جب تحقیقات کی گئیں بلکہ تحقیقات کیا کی گئیں سوشل میڈیا پہ تقیباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر اندر یہ تمام تر ڈراما جو وہ ٹھس ہو گیا مطلب انتہائی فلوپ ترین ڈراما تھا میرے خاصے یہ دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کرے گا کہ ایسا ڈراما جو اپنے شروع ہوتے ہی اختتام کو پہنچ گیا اینی ہاؤ لیکن یہ ڈراما بھی مزید چلے گا لیکن اس کا کلائمکس کیا ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اس کے اوپر بات کرنے لی بات اس کے اوپر جو ہے میں بات کرنے چاہیے نمبر ایک موصوف کا جو تعلق نکل آیا وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے جس کا نام مینسٹری میڈیا پہ نہیں لیا جاتا اگر مینسٹری میڈیا پہ ان کا نام لے لیا جائے تو ان کی آواز کو میوڈ کر دیا جاتا ہے وہ ہے ملک ریاض صاحب ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کی بہت ساری ہاؤزنگ سسائیٹیز ہیں پاکستان کے دعا جن کے اندر یہ مل کے کاروبار کرتے ہیں یہ بیروکریٹس سرکاری افسر ہیں لیکن ان کے بیٹے کی گجرہ والا میں دو ہاؤزنگ سسائیٹیز بھی ہیں اینی ہاؤ ڈی جی خان میں جب عثمان بزار وزیر اعلیٰ تھے تو ڈی جی خان کے یہ کمیشنر بھی تھے اور فراغوگی صاحبہ جو ہیں ان کے ہی کہنے پر یا ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ اڈزائر سی بات ہے لین دین ہوگی تو فراغوگی پرائیوٹ جیٹ میں سفر کرتی ہے اور ایک کروڑ اوپے کے بیگ استعمال کرتی ہے ایسے ہی تو نہیں یہ چیزیں آجاتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سوچنے والی ہیں محصوف کرپٹ نہیں ہے یہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میرا ضمیر جاگہ دھاندی ہوئے لیکن فراغوگی کو جب یہ دس کروڑ اوپے دے گا ڈی جی خان کی کمیشنر لگے اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہاؤزنگ سوائٹی سے لاتے ہیں اور یہ عرب پتی ہیں ان کی یہ مرسڈیز اپنے توفے میں لیتے ہیں شادیوں کے اندر ان کا ضمیر اس وقت بلکل بھی نہیں جاگتا اینی ہاؤ ضمیر جاگے گا بھی کیوں اگر مرسڈیز توفے میں دی گئی ہے ان کا ایک پیروکار ہے وہ گھڑیاں لے کے بیج گیا توفے میں ملی ہوئی تو یہ اسی کے نقشے کا دم پر چلتے تھے لیکن ان کا تعلق جب یہ کچھ سوشل میڈیا نے کھنگالنا شروع کیا تو ہاؤزنگ جو منسٹریز ہوتی تھی ان کے اندر ان کا سب سے زیادہ حصہ ہوتا تھا یہ سیکیٹریز ہوتے تھے تو وہاں پہ دبا کے انہوں نے جو ہے وہ من کے انہوں نے کرپشن کی ہے لیکن اس وقت ان کا ضمیر بلکل بھی نہیں جاگا آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے جو اس وقت بزنس ٹائکونز ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ سامنے آرہا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو کرندے ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویر سامنے آرہی ہے ان کے ساتھ ان کے تعلق سمجھا جا رہا ہے نواز شریف کے لندن میں جو فلیٹس ہیں ان کے بہار جو پی ٹی آئی کے لوگ اتجاج کرتے تھے اس کے اندر ان کی فیملیز کا جو ہے وہ تعلق سامنے آ چکا ہے اور انیل مصررت جو عمران خان کے ایک بہت بڑے فائنینسر تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے اور جو عمران خان ابھی وزارت عظمہ کا انہوں نے حلب بھی نہیں اٹھایا تھا تو سب سے پہلا شخص جو ان کے کمرے میں گیا تھا ان کو مبارک بات دینے کے لیے وہ انیل مصررت ہی تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں لیکن کٹ ٹو شورٹ ملک ریاض صاحب کا نام تمام تر پروپیگنڈے میں بہت زیادہ لیا جا رہا ہے اس وقت میڈیا کے اندر ان کا نام اس وقت آیا جا رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی کرپشن میں جو اس وقت پاکستان بھی نہیں آ سکتے آپ کو پتا ہے کہ وہ دبائی کے اندر ہیں اور دبائی میں نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی بہت زیادہ وہ مندت ترلے کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں کہ کسی طریقے سے ان کے پاکستان میں جو کیسز وغیرہ ان کو ختم کیا جائے لیکن وہ کیسز ختم نہیں ہو رہے اسی طرح انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا اب وہ اس طرح کے مختلف پروپیگنڈے کر کے جو وہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں اہم ترین جو بات کرنے والی ہے کہ تین دن پہلے لیاکت علی چھٹا صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا ویزا لگوا چکے تھے اور وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر امریکہ پرواز کرنے لگے تھے لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کر گیا اور وہ غلطی غلطی کے اندر یہ کہہ گئے کہ فوج نے بالکل الیکشن صاف اور شفاف کروائے ہیں انہوں نے کہا کہ فارم فٹی فائب بھی مکمل ہیں تحقیقات کریں گے تو چیزیں سامنے آ جائیں گی اور انہوں نے ایک اچھا فوج نے تو الیکشن کروائی نہیں نمبر ون فوج سیکیورٹی کے اندر تھی اور وہ بھی بہت حساس پولنگ سٹیشنز میں جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہوا پہ موجودتی لیکن زیادہ تر تمام تر پولنگ سٹیشنز پہ پولس ہی موجودتی تو فوج نے تو یہ الیکشن میں بالکل بھی کردار اس کا سیکیورٹی کے علاوہ اور کوئی کردار نہیں تھا حالانکہ سیکیورٹی میں بہت بعد میں آکے اگر کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش آتا تو فوج نے آگے آنا تھا یہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے گیا یہ کام خراب ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ کا نام انہوں نے لے کر شاید پوری قوم کو اب ہمیں ایک لائیو ٹرانسمیشن دیکھنے کو ملے گی جس میں یہ صاحب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ ثبوت دیں گے اگر وہاں پہ ثبوت نہیں دے سکی نا تو صرف قاضی نے انہوں ٹانگ دینا ہے اور قاضی نے چھڑنا نہیں انہوں نے ٹی وی سے آگے نہ لیتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اور چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس اور چیف آف آرمی صاحب میرے خواہ سے یہ تین لوگ ہی ہیں جن سے بڑی تکلیف ہے پاکستان کے دشمن ہیں ان لوگوں کو تو انہوں نے قاضی فائز کا نام لے لی ہے قاضی فائز بہت جلد میرے خواہ سے اب اس کے اوپر ایک سماعت شروع کریں گے کیونکہ قاضی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے اوپر الزام لگایا اور پوری دنیا نے اس الزام کو جو ہے وہ ہائلائٹ کیا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ابھی ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کریں اور اس کو جو ہیں وہ دیکھیں اس کو لائیو ٹرانسپیشن پوری دنیا کے سامنے وہ لائیو ٹرانسپیشن ہو یہ وہاں پہ کھڑے ہو اور ظاہر سی بات ہے اگر دس دن اس بندے نے لگا دی اپنے ضمیر کو جگانے میں تو یہ دس دن ثبوت کٹے کر رہا ہوگا چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اگر چھوڑ دیا اس الزام کو اسی طریقے سے تو میرے خیال سے پاکستان میں تمام تر رہنے والوں کا انصاف کے اوپر سے بلکل جو رہا قصہ بھی جو لوگوں کا بھروسہ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ نے اس بندے کو کٹیرے میں کھڑا کرنا ہے دس دن تک یہ بندہ خاموش رہا مجھے امید ہے کہ یہ ثبوت ہکٹے کر رہا ہوگا الیکشن کے اندر جو دھانلی ہوئی ہے اور جو لوگوں نے دھانلی کروائی ہے یہ ثبوت آج پیش کرے گا آج اس کو سپریم کورٹ بلائے جائے آج اس سے ثبوت مانگی جائے اگر ثبوت نہ یہ پیش کرے تو اس کو آپ جس کا شوق جو ہے نا فانسی والا خودکشی والا وہ ضرور پورا کریں اگر آپ نہیں فانسی دے سکتے زیادی سی باتیں الزام لگانا اور ثابت نہ کرنے پہ بھی فانسی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیں میرے خیال سے یہ تماشا جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے ان لوگوں کے کہنے پہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ سامنے چیز آنے چاہیے تو بس میں یہی کہوں گا اچھا ستر ستر ہزار کی اس نے بات کی کہ ستر ستر ہزار جو ہیں وہ لیڈوں سے دوائے گیا تو تھوڑی تیاری کروا لے تھے بندے کی یار اگر آپ نے اتنا پروپیگنڈا کروانا تھا میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اس الیکشن کے خلاف یا پاکستان کی دید کر جماعتوں کے خلاف اگر پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو بھائی پوری تیاری کے ساتھ کرو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے اور بہت سارے نتائج آپ سامنے نکال سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے ان تمام تر چیزوں سے تو میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیں جذبات ہی نہ ہوا کریں یہ پاکستان ہے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مافی ہے وہی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کر آتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے یہ موصوف تین دن کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے انہوں نے آنے والی گورنمنٹ سے کچھ بڑے عودے مانگے جس کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا تو انہوں نے سوچا کہ ریٹائرمنٹ تو میری ہو جائے گی تین دن کے بعد تو میں آنے والے اپنے فیوچر یا اپنے بچوں کی فیوچر کا کچھ سیکیور کر کے جاؤں بڑی دھیاڑی لگا کے جاؤں لیکن میرے خواہ سے وہ دھیاڑی ان کو حضم نہیں ہونی یہ کانٹا ان کے گلے میں پھنس گیا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم سپریم کورٹ کے اندر کے لائف ٹرانسمیشن دیکھیں گے اللہ حافظ